لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ www.mehbubilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت عبدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامد برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامعہ مسجد بیت المکرم کے امام خطیب حضرت عبدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامد برکاتہ العالیہ کے صحیح بیانات دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعیل کرنا نہ ہو مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو جامعہ مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات تو الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف ہر بہت زیادہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو محبوب الہی ڈاٹ کام محبوب الہی ڈاٹ کام فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان سیدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وبرک وسلم وبرک وسلم تسلیمًا کسیرًا کسیرًا هم آباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیات الدنيا الا متاع الغروب صلق اللہ العظیم میرے قابل احترام بزرگو اور محترم خواتیم اللہ باللہ شان ہونے ایک ہمارا ظاہر بنایا ہے اور ایک ہمارا باطن بنایا ہے ظاہر وہے جو ہم جو ہم کو نظر آتا ہے اور باطن وہے جو نظر نہیں آتا ہے ظاہر کے متعلق بھی بہت سے حکام ہیں جن میں باز کرنے کے ہیں باز بچنے کے ہیں جو بچنے کے ہیں وہ گناہ جو کرنے کے ہیں وہ فرائض و واجبات کہلاتے ہیں اسی طرح باطن کے متعلق بھی احکام ہیں جن میں سے باز کرنے کے ہیں وہ فرائض و واجب ہیں باز بچنے کے ہیں جو گناہ اور ناجائز ہیں باطن کے فرائض و واجبات میں مثلا صبر کرنا شکر کرنا زہد اختیار کرنا تبازو اپنانا وغیرہ اور باطن کے گناہوں میں جیسے حسد کرنا بغض کرنا تکبر کرنا حرص کرنا کینا اپنے دل کے اندر کسی سے رکھنا وغیرہ یہ سب گناہ ہے ظاہر و باطن کی اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہر کے فرائض و واجبات بھی ادا کرے باطن کے فرائض و واجبات بھی ادا کرے ظاہر کے گناہوں سے بھی پریز کرے باطنی گناہوں سے بھی اشتناب کرے جوشس اس کا پابند ہو جاتا ہے اس کا ظاہر بھی سدھر جاتا ہے باطن بھی سمر جاتا ہے اور جب کسی کے ظاہر و باطن سدھر جاتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جاتا ہے دنیا میں اللہ پاک اس کو حیاتِ طیبہ کی عظیم نعمت عطا فرماتے ہیں حیاتِ طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں اپنی رضا مغفرت رضا مندی اور درجاتِ عالیہ عطا فرماتے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں شہر میں عرض کر دیتا ہوں کہ دوچ چیزیں الگ الگ ہیں ایک حب دنیا اور ایک قصب دنیا حب دنیا کا مطلب ہے دنیا کی محبت قصب دنیا کا مطلب ہے دنیا کمانا حب دنیا ممنوع ہے دنیا کمانا جائز ہے حب دنیا کے بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کمانا چھوڑ دے ملازمت چھوڑ دے تجارت چھوڑ دے زراعت چھوڑ دے حلال کمانا ترک کر دے یہ مطلب نہیں ہوتا دنیا کمانا تو جائز بھی ہے باسورتوں میں فرض و واجب ہے لیکن شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ حلال روزی کمانا جو دنیا ہی کمانا ہے نصف جائز بلکہ ضروری ہے تو حب دنیا کی برائی بیان کرنے کا مطلب دنیا کمانے سے روکنا نہیں ہے بلکہ یہ بتلانا ہے کہ دنیا کماؤ اعتدال کے ساتھ کماؤ حد سے زیادہ اس میں منہمک نہ ہو جاؤ کہ جس سے تم دین کو اور آخرت کو فراموش کر دو جائز طریقے سے کماؤ جائز جگہ اس کو خرچ کرو کسی کے محتاج نہ رہو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ اپنے عزت نفس کی حفاظت کرو یہ تو سب چیزیں مطلب ہیں تو حب دنیا کی برائی بیان کرنے سے جائز طریقے سے اعتدال کے ساتھ دنیا کمانے سے منہ کرنا مقصود نہیں تو قصب دنیا جائز ہیں حب دنیا ممنون لیکن اس میں بھی کچھ تفسیر ہیں حب دنیا میں دو لفظ ہیں ایک حب اور ایک دنیا پہلے اس کے معنی سمجھ لیں تو اس کی حقیقت انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی دنیا کے لفظی معنی تو آتے ہیں نزدیک اور قریب کے جو چیز بھی قریب ہو اس کو دنیا کہتے ہیں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کو بھی حسیلی دنیا کہتے ہیں کہ یہ بنسبت آخرت کے قریب ہے تین عالم ہیں ایک عالم دنیا اس کے بعد عالمِ برزخ اس کے بعد عالمِ آخرت اس وقت ہم عالمِ دنیا میں ہیں جب کہ یہ شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح عالمِ برزخ میں چلی جاتی ہے جسم اس کے دنیا میں رہ جاتا ہے جسو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اس کے روح عالمِ برزخ میں چلی جاتی ہے اور قیامت تک وہ عالمِ برزخ میں رہے گی اور جب قیامت برپا ہوگی تو عالمِ آخرت شروع ہوگا عالمِ آخرت عالمِ برزخ کے بعد ہے جس میں سارے لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے میدانِ محشر میں جمع ہوں گے حساب و کتاب ہوگا پھر سراز سے گزرنا ہوگا جنت میں جانا ہوگا جہنمیوں کو جہنم میں جانا ہوگا وہ عالمِ آخرت تو دنیا عالمِ آخرت اور عالمِ برزخ کے اعتبار سے ہمارے بہت قریب ہیں اس لئے اس دنیا کو بھی دنیا کہتے ہیں تو دنیا کے لفظے معنی قریب کے ہیں اور ہمارے اور آپ کے محاورے میں اور ہمارے عرف میں دنیا روپیہ پیسہ دولت زمین مکان زیورات کپڑوں کہتے ہیں دنیا کے ان چیزوں کو ہمارے عرف کے اندر دنیا کہا جاتا ہے اور شریعت میں جب کہا جاتا ہے دنیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو آخرت سے غافل کرتے ہیں شریعت میں اور طریقت میں دنیا اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے اس کے فرائض و عاجبات کو ترک کر دے آخرت سے غافل ہو جائے اس حالت کو دنیا کہتے ہیں تو دنیا کے معنی ہوئے اللہ کی نافرمانی اور مجازن مال، دولت، روپیہ، پیسہ اس کو بھی دنیا کہہ دیتے ہیں کیونکہ یہ آم طور پر اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن جاتے ہیں آخرت سے غفلت کا باعث ہو جاتے ہیں تو دنیا کے معنی تو بھئی یہ ہوگا ہے دوسر لفظ اس کے اندر حب جس کے معنی محبت کے ہیں حب دنیا کے معنی دنیا کی محبت تو محبت کی بھی دو قسمیں ایک تو محبت وہ ہے دنیا سے جو انسان کے دل میں اللہ پاک نے فطری طور پر پیدا فرمائی ہر انسان کو فطری طور پر پیسے سے محبت ہے بیلس سے محبت ہے اس لئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی آپ اس کو دیکھیں کہ جب تک آپ نے اس کو نوٹ کا مالک نہیں بنایا اس وقت تک تو وہ کچھ نہیں بولتا ہے اور جو خوشی میں آگر کہ آپ نے دس کا نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اب اگر آپ اس سے لے تو وہ بھی چین دلے بھی ہوگا حالانکہ اس نے نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے اب یہ اچھے برے کی تنزیز نہیں کرتا مگر نوٹ کو وہ بھی جانتا ہے اب آپ اس سے لینا چاہیں مسجمت آپ کی نہیں دے گا وہ اگر چیز ہے وہ چلائے گا لیکن آپ نے دے دیا تو وہ بھی سمجھتا ہے یہ کچھ دے دیا ہے اور میں کسی چیز کا مالک بن گیا ہوں اس کے دن میں یہ محبت ہے اب وہ جانتا ہے کہ اس کے دوری ڈوفی آئی گی اور فلاں چیز آئی گی یہ چیز آتی ہے اس کے دوری اس کے دن میں یہ محبت ہے اے لکھانے کی چیز دے دو پینے کی چیز دے دو پہنے کی چیز دے دو کوئی اچھی چیز دے دو بس وہ لے کر کے بس مالک بن جائے گا اور آپ جب اچھی لینے چاہو تو وہ انکار کرے گا تو بچے بچے بھی دنیا کی محبت دل میں رکھتے ہیں تو وہ فکری چیزیں ہی ہیں بچوں میں بھی ہے گوڑوں میں بھی ہے جوانوں میں بھی ہے مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے سوئے میں ہیں ایک محبت تو یہ جو فکری طور پر اللہ پاک نے رکھی ہے اور قرآن شریف میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا اس حد تک یہ بری چیز نہیں ہے کیونکہ فطری چیز کوئی بری نہیں ہوتی جس چیز کو اللہ پاک نے انسان کی فطری بنا دیا ہے اگر وہ اپنے حد میں رہے تو بری نہیں ہے مثلت غصہ ہے ہر انسان میں ہوتا ہے اگر اپنی حد میں رہے تو نعمہ تھی ضروری ہے اس لیے کہ اس کے بغیر انسان اپنے دفاع کریں نہیں سکتا دفاع کیلئے غصہ کا ہونا ضروری ہے لہذا غصہ بزادے خود بری چیز نہیں ہے یہ برا جب ہوتا ہے جب اپنے حد سے آگے بڑھتا ہے موقع بے موقع غصہ آنے لگے حد سے زیادہ غصہ آنے لگے تو پھر یہ رزیلہ ہے پھر یہ گناہ ہے ناجائز ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے اس کے علاج ذکرنا ضروری ہے اور حد میں رہے کہ جہاں شریعت کا حکم ہو اور جتنا حکم ہو اتنا غصہ کرے جہاں حکم نہ ہو وہاں تحمل کرے تو غصہ تو ضروری ہے اچھی چیز ہے غصہ تو بغیر غصے کے آدمی جہاد نہیں کر سکتا بغیر غصے کے انسان اپنے اپنے گھر والوں کی عزت کی فرض نہیں کر سکتا ایسی دنیا کی محبت اگر وہ اپنے حد اعتدال میں ہو اور حد بدود فطرت کے اندر اندر ہو تو یہ بھی اچھی چیز ہے بری چیز نہیں یہ لیکن جب یہ اپنے حد سے آگے بڑھ جائے اور آگے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بن جائے آخرت سے غفرت کا سامان بن جائے تو بس پھر یہی حب دنیا کی دوسری قسم ہے جو کہ مضموم ہے اور بہت ہی بری چیز ہے قابل اصلاح ہے سرانو حدیث میں اسی دوسری قسم کی حب دنیا کی مضمت آئی ہے اور اس سے بسنے کا حکم دیا ہے چنانچہ سرکار دو عالم جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پاک ارشاد میں فرمایا کہ حب دنیا راستو کلی خطیہ تھی کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جر ہے ہر گناہ کی جر دنیا کی محبت ہے یعنی وہ محبت جو حد اعتضال سے بڑھ جائے ہر گناہ کے سبب ہے وہ جو شخص بھی کسی گناہیں مبتلا ہوگا آخری سراخ اس کا حب دنیا نکلے گی تو باطن کے گناہوں میں سے دنیا کی محبت جو ہے یہ اللہ بچائے بہت خطرناک بیماری ہے یہ جس کی وجہ سے انسان نجانے کتنے بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے پھر دنیا کی ساری چیزوں کی حقیقت تین چیزیں ہیں زن زر زمین زن زر زمین تینوں میں ظاہر زن من عورت زن من سونہ زمین کے منہ جائدت پلات مکان وغیرہ علامہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی جھگرے ہوتے ہیں وہ ان تین میں سے کسی نے کسی کے وجہ سے ہوتے ہیں عدالت میں جاؤ گے تو جتنے بھی جھگرے ہوں گے بس وہ تین میں سے کسی ایک کے ہوں گے یا تو عورت کی وجہ سے جھگرہ ہوگا یا مال و دولت اور پیسے کی وجہ سے ہوگا یا زمین اور مکان دکان کی وجہ سے ہوگا اسی کے وجہ سے قتل ہوتا ہے اسی کے وجہ سے نا اتفاقے ہوتی ہیں اسی کے وجہ سے حسد ہوتا ہے اسی کے وجہ سے کینا ہوتا ہے اسی کے وجہ سے لڑائی ہوتی ہے اسی کے وجہ سے جھگرے ہوتے ہیں اسی کے وجہ سے بیزتی ایک دوسری کی جاتی ہے رشتے ناتے چھوٹ جاتے ہیں آپ اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اسی کے وجہ سے چوری ہوتی ہے اسی کے وجہ سے داکے پڑھتے ہیں اسی کے وجہ سے رشت خوری ہوتی ہے اسی کے وجہ سے سود خوری ہوتی ہے اسی کے وجہ سے ستہ ہوتا ہے اسی کے وجہ سے جوہ کھیلا جاتا ہے پتن بازی بھی اسی کے وجہ سے ہو رہی ہے اب پتہ یہ کون سا کام ہے جو اس کے بغیر ہو رہا ہے پھر ناجگانہ ہو تو وہ بیشی کے وجہ سے تو جتنے گناہ ہیں وہ بھوم پھر کر ذن پر یا زمین پر یا ذر پر آگے ٹھا جاتے ہیں تو ان تین چیزوں کی محبت اگر انسان کے دل میں حد سے آگے ہو تو بس سمجھو بے شمار گناہوں کے اندر وہ امتلا ہے بے پردگی ہو رہی ہے تیشی کے وجہ سے ہو رہی ہے بگ نگائی ہو رہی ہے تیشی کے وجہ سے ہو رہی ہے گالی گلوچ ہو رہا ہے تیشی کے وجہ سے ہو رہا ہے غرص کے سارے گناہ اتنے بھی ہیں سب کی جر یہ تین کی رہے ہیں لہذا ان تین چیزوں کی محبت اگر انسان کے اندر حد اعتدال میں آ جائے اور اس حب دنیا کا مرض انسان کے دل سے نکل جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے تو بے شمار گناہوں سے انسان بچ جائے اسی لئے اس کو بیان کرنے کے لئے منتخب کیا گیا کہ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے اگر یہ ہمارے دل سے نکل جائے ہمارے باطن میں اس کی اصلاح ہو جائے تو ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح ہو جائے اور باطن کی بھی بہت سارے گناہوں کی اصلاح ہو جائے اور ہمارا ظاہر بھی سمر جائے باطن میں سمر جائے اب یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم حب دنیا کے مریض ہیں اور ہمارے اندر حب دنیا کا مرض پایا جاتا ہے اور ہمارے دل میں دنیا کے محبت حد اعتدال سے بڑھی ہوئی ہے تو علماء نے اس کی بے علامت و نشانے لکھی ہے اور وہ اس کے معنی سے آپ کے سمجھ میں آئے ہوگی انشاءاللہ تعالی کیونکہ دنیا میں نے بتایا تھا حب دنیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر کے اس کا یہ حال ہو جائے کہ اس کی وجہ سے وہ آخرت سے غافل ہو جائے دین سے دور ہو جائے دین پر عمل کرنا ترک کر دے اللہ کی نافرمانی مبتلا ہو جائے اس کا نام دنیا تو اس لئے علامت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ صبح و شام تک زندگی کے ہر موہ پر دین اور دنیا کو مقابلہ ہوتا رہتا ہے اور روزانہ ہوتا رہتا ہے دین اور دنیا دونوں کو مقابلہ روز مرزہ ہوتا رہتا ہے دین یہ کہتا ہے کہ یہ کرو دنیا یہ کہتا ہے کہ یہ کرو تو جو آدمی دین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو ترجید ہے دنیا اور آخرت کے مقابلے میں آخرت کو ترجید ہے اس کے دن میں سمجھ لو کہ دنیا کی محبت نہیں ہے آخرت کی فگر ہے اور جو آدمی دین دنیا کے مقابلے میں دنیا اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لے اور اللہ بچائے آخرت کو پسپٹ ڈال دے دین پر عمل نہ کرے دنیا کو ترجیح دے کر اسے اختیار کر لے تو بسن جو حب دنیا کا مریض ہے مثلا روح مردہ پانچ مردہ کو آزان ہوتی ہے اور اللہ کا منادر ہمیں نماز کے لئے دعوت دیتا ہے فجر میں بھی زہر میں بھی آسان میں بھی مغرب میں بھی عشاء میں بھی اب فجر میں ایک طرف نین ہے اور ایک طرف نماز ہے باقی نمازوں کے اندر بھی ایک طرف ہماری جوٹی اور مرازمت ہیں ایک طرف ہماری دکنداری اور تجارت ہیں ایک طرف ہماری ذرات اور روزگار ہیں اور دوسری طرف آزان ہیں اور نماز ہے اب جس کے دن میں دین کی محبت ہوگی دنیا کی محبت مغدوم ہوگی دین کی محبت غالب ہوگی اللہ اس رسول کی محبت غالب ہوگی دنیا کی محبت مغدوم ہوگی وہ تو فجر کی نماز میں ازان ہوتے ہی بستر چھوڑ دے گا ازان ہوتے ہی دکان چھوڑ دے گا ملازمت چھوڑ دے گا ذرات چھوڑ دے گا تجارت چھوڑ دے گا دنیا کے مصور سے چھوڑ کر کے فوراں ہی نماز باجماعت ادا چننے کے طرح متوجہ ہو جائے گا خواتین کو تو جماعت نہیں ہے لہذا وہ اپنے گھر میں اپنے گھر کے کام کار چھوڑ جل کے نماز کے طرح متوجہ ہو جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ ان کے دل میں نماز کے زیادہ اہمیت ہیں بنسبت دنیا کے کہ یہ نماز نہیں چھوڑ دیں اور اللہ پاک نے اپنے نیگ بندوں کی یہی خوبی و صفت میں فرمائی اکرانشیم میں کہ اللہ کے نیگ بندے ہوئے ہیں لَا تُلْحِئِهِمْ تِجَارَتُنْ بَلَا بِعُنْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ کہ اللہ کے خاص بندے ہوئے ہیں کہ ان کو تجارت غافل نہیں کرتی ان کو کاروبار اور تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی نماز سے غافل نہیں کرتی نماز قائم کرنے سے زکاة ادار کرنے سے یہ کاروبار اور دنیا کے مصورفت ان کو کوئی رکاوت نہیں ڈالتی یہ ان کی صفت بیانتا ہے زیادہ وہ تو آزان ہوتے ہی سیدھا نغاز پڑھنے جائے گا اور جس کی دل میں دنیا کی محبت ہوگی اور دین کی محبت کم ہوگی دنیا کی محبت زیادہ ہوگی اللہ اس کے حسول کی محبت کم ہوگی دنیا کی فکر زیادہ ہوگی آخرت کی فکر کم ہوگی تو وہ آزان سننے کے بعد بستر پہ لیٹے رہے گا جگانے کے باوجود بھی نہیں اٹھے گا وہ اور نماز مرد ہے وہ جماعت بھی چھوڑ دے گا قضا بھی کر دے گا خواتی میں تو وہ نمازیں قضا کر دیں گے اب روز مردہ کتنے ہی مسلمان مرد ہو رہت ہیں کہ جو فجر کی نماز قضا کرتے ہیں اور دکان پر ہوگا جیوٹی پر ہوگا ملازمت میں ہوگا زمین پر ہوگا آزان سنتا رہے گا جماعت ہو رہی ہوگی وہ اپنے کام میں لگا رہے گا اگر زیادہ مشغولیت ہوگی تو نماز میں قضا کر دے گا اور نماز قضا کرنے کی وجہ سے بھی اس کے دل میں کوئی ملال نہیں ہوگا پروا نہیں کرے گا نماز قضا ہو جانے کی دو موقع پر تو اچھے اچھے دینداروں کا امتحان ہوتا ہے دو موقع ایسے ہیں جب بڑے دینداروں کا پتہ پھر جاتا ہے کہ واقعی یہ دیندار ہیں یا نہیں ہیں صرف کرتہ توپی مسلمانوں جیسی ہیں یا واقعی دیندار ہیں دو موقع ایسے ہیں ایک تقریبات اور ایک سفر سفر میں جانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کس کس کو دینداروں کی زیادہ فکر ہے اور کس کو نہیں ہے اس لیے کہ بہت پکے پکے نمازی بھی بعض مرتبہ جب سفر میں جاتے ہیں تو سفر میں جاتے لکھے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور جاتے تو اکثر چھوڑی دیتی حالانکہ ٹرین کے سفر کی ایک مثال دے رہا ہوں میں ٹرین کے سفر ہے اس میں کھا بھی رہے پی بھی رہے آرام بھی کر رہے بہتر خلا بھی جا رہے آ رہے جنگشن پر اتر کر اپنی تمام ذریعات پوری کر رہے ہیں نماز نہیں پر اور پھر بہت ہی دیندار ہوتا ہے بہت ہی دیندار ہوتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ ٹرین میں بیٹھا بیٹھا خطنیم کا بزرگی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ٹبلے کی طرف مو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بس بیٹھے بیٹھے سیٹ کر رہی اشارے سے نماز پڑھ لیتے حالانکہ ٹبلے کی طرف مو کرنا اور جب تک کھڑے ہونے قدرت ہو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا باقارت فرض ہے اس کے بغیرے نماز بھی نہیں ہو سکتی جیسے یہاں نہیں ہو سکتی گاڑی میں بھی نہیں ہو سکتی ہوا جاز میں بھی نہیں ہو سکتی پانی کے جاز میں بھی نہیں ہو سکتی بس کے سفر میں بھی نہیں ہو سکتی لیکن کتنی عورتیں ایسی ہیں جو سفر کے اندر نماز چھوڑ دیتی ہیں اور قضاء کر دیتی ہیں کتنے دیندار مسلمان مرد بھی داروں میں بیٹھنے کے بعد وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں وہ اس طرح بیٹھتے پڑھتے ہیں حالانکہ اس طرح نماز نہیں ہوتی ہم اسے کہوں نہیں یہ تو سفر ہے اس میں بہت گنجائش ہے حالیٰ کی گنجائش شب یہ ہے کہ چار رکعت کے ہو جائے دو رکعت کھل ہو بس سنت و محقیدہ نفل کے درجے میں ہے لیکن فتر کی دو ہی رکعتیں رہیں گی مغرب کی تین ہی رہیں گی بس زہر اثر اور عشاء میں بجار چار کے دو فرص پڑھنے کی تاقید ہے اور اس کا حکم قفر پڑھنا واجب ہے جبکہ سفر سفر شریع بس یہ اجائیت ہے شریع کی طرف سے یہ رخصت سے یہ آسانی ہے لیکن یہ کہیں شریعت میں نہیں ہے کہ کبرے کی طرف مو کرنے کی ضرورت نہیں اور کھرے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو اس کا کہیں شریع ہے ازر کے اندر تو سفر ہو چاہے گھر ہو ہر جگہ منجائش ہے اس کی لیکن سفر بزادے خود کوئی ایسا ازر نہیں ہے جس کی وجہ سے آدمی بلکل نماز چھوڑ گے یا پھر جان بوجھ کر کے خدرت رکھتے ہوئے جیدہ رامشتہ کھرے ہوئے بغیر خبرے کی طرف مو کیے بغیر بس بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ وہاں پڑا جلتا ہے کس کے دل میں آخرت کی فکر ہے کس کے دل میں آخرت کی فکر نہیں ہے کس کے دل میں خوش خدا ہے کس کے دل میں نہیں ہے سفر میں پڑا جل جاتا ہے جو آخرت کی فکر رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں آخرت کی فکر ان کے دل میں دنیا سے زیادہ ہے ان کے لئے چاہے ٹرین کا سفر ہو چاہے جہاز کا سفر ہو چاہے بس کا سفر ہو وہ آرام سے سفر میں بھی اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں جماعت سے پڑھتے ہیں جیسے اپنے گھر کے اندر جماعت با جماعت پڑھتے ہیں ہمارے تبلیج جماعت کی مثال تو زندہ جاگے ایک مثال ہے کہ ان کے ساتھ مرد بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ایک نہیں دو نہیں ہزاروں لاکھوں جماعت اور دنیا میں گشت کر رہی ہیں لیکن ما شاء اللہ سب چاہے وہ جہاز سے سفر کر رہے ہو چاہے تالی کی جہاز سفر کر رہے ہو چاہے وہ ٹرین میں سفر کر رہے ہو چاہے بس میں سفر کر رہے ہو چاہے ویگن میں سفر کر رہے ہو ان کی نماز بازمار سب جائے ہو جاتی ہے تو ان کے دل میں آخر کی فکر ہے دین کی فکر ہے اور نہ پڑھنے والوں کی بھی ہزاروں میں ساتھ ہیں ایسی تقریبات کے اندر کہ تقریبات عام تھے تو رات میں ہوتی ہیں جس کے اندر کم از کم اشارہ وقتوں آئی جاتا ہے اور فضر کا عبت خطر میں پڑ جاتا ہے تو دین تقریبات میں جو شریک ہونے والے دیندار ہیں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہوں خواتین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت کم خواتین ایسی ہیں جو تقریبات میں شریکت کے بعد اشارہ کی نماز کا اتمام کرتے ہوں ایسی مرد حضرات بھی آزانیں ہوتے رہتے ہیں اور حالوں کے اندر لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور اب تو کیونکہ دیر سے آنے کا رواض ہو رہا ہے اشارہ کی نماز پڑھ کے آتے ہوں گے ہم کیوں بدگوانی کریں کسی سے لیکن خجل کی نماز میں پہل چل جائے گا کہ جو رات کو دو دھائی بلے تک تقریب سے فارغ ہو کر بھر گئے ہیں تو اب کس کس کی فجر کی نماز ادا ہوگی کس کس سے قضا ہوگی تو وہاں قضا چل جائے گا جس کے دن میں خوف خدا اور آخر کی فکر ہوگی وہ تو بھئی چاہے رات کو دو بلے سوئے چار بلے سوئے اسے تو اٹھنی اٹھنا ہے وہ اٹھے گا اور اٹھ کر کے فجر کی نماز اپنے وقت پر پڑھے گا تو جس کو یہ پہچان نہ ہو کہ میرے دل کے اندر اللہ کی محبت غالب ہے یہ دنیا کی محبت غالب ہے بس وہ اس بات کو دیکھ لے کہ یہ جب آزان ہوتی ہے تو اسے کیا طرز عمل ہوتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ دنیا کوئی چیز ان کو نماز سے روکتی نہیں ہے اللہ کے اطاع سے روکتی نہیں ہے ہم عزت رحمت اللہ علیہ باتیں سنایا کرتی تھے شیخ حداد رحمت اللہ علیہ کا شیخ حداد ایک بزرگ گزرے ہیں حداد کے بانے لوہار کے آتے ہیں تو یہ بلو دیتے یہ اپنے بی بچوں کا گزارہ کرنے کے لیے لوہاری کا پیشہ اپنائے ہوئے تھے لوہار سب جانتے ہیں کہ اس لن کا کام ہوتا ہے لوہے کو بھٹی کے اندر تھپانا اور پھر آئرن پہ اس کو رکھ کر ہتھوڑے سے پیٹنا اور اس کے ذریعے چھوڑی چاکو اور دور کلپ پرزے بنانا اور بیچنا بیچ کر گزارہ کرنا اسے کہتے ہیں حد باد ان بھدروں کا یہی معمول تھا روڑانہ صغیرے دکان پر آتے ہیں شام تک یہ محنت اور جفاتشی والا کام کرتے ہیں اور جو کچھ کماتے ہیں اس سے اپنے بچوں آپ سیٹ پال سیتے ہیں اور شیخ حداد رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ دن بھر وہ دکان پر یہ کام کرتے تھے تو دو تین نمازوں کے وقت آتے تھے جیسے زہر آسر مغرب تو اگر وہ اپنے دکان پر کام کرنے میں مشہول ہے مثلا انہوں نے بھٹی سے لوہا نکالا جو انگارے کی طرح سرخ ہے اور زنبور سے اس کو پکڑا ہے اور اس کو پیٹنے کے لیے ہتوڑا اٹھایا ہے جو بہت بھاری ہوتا ہے ان کے معمول تھے ہتوڑا یہاں اٹھایا اور سامنے لوہا رکھا ہوا ہے انگارے کی طرح لال ہے اس پر چوٹ مارنی ہے لیکن جیسے یہاں اٹھایا اور آزان کی آواز کام میں آگے جو ہتوڑے کو پیچھے چھوڑ دیا کرتے ایک مار بھی اس نیمال نہیں کرتے حالانکہ اٹھے ہوئے ہتوڑے کو مارنے میں دینے لگتے لیکن وہ جیسے آزان کا آزان کی آواز سنتے تھے تو سنتے ہی فوراں اس کو پیچھے کے پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے اور اس کو وہیں چھوڑ اور اس نے آواز بننے کیلئے دکھشیر دیا تھے حالانکہ لوہا رکھا ہوا ہے اس کو سپانے میں بڑی محنت ہوتی ہے وقت لگتے ہیں اندھر خرج ہوتا ہے لیکن کسی کی پرواں نہیں کرتے بس آزان سنتے ہی سارا کام چھوڑ کر گئے نماز کتنا متوجہ دیا دیکھیں وہ بھی تجارت کرتے تھے وہ بھی حمر پیشت ہیں لیکن کیونکہ ان کے دل میں آخریت کے فکر چھائی ہوئی تھی اللہ اس کے حصول کی محبت غالب تھی لہذا وہ کام ان کو اتنی سی دیر بھی روکتا نہیں تھا کہ لا کم اس کم حطورہ تو استعمال کر لیں ایک مار تو روح پر مار لیں اس کے بعد تو بے شک چھے دے جائے انہیں بھدرگ کے بارے میں ہمارے رحمت اللہ علیہ یہ بھی سنایا کرتے تھے کہ ان کی دکان کے سامنے عبدالعیب نے مبارک رحمت اللہ علیہ کا مکان تھا وہ بہت بہت محدث فقیح اور بھدرگ گزرے ان کا یہ معامل تھا کہ دن بھر تو وہ قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے دور دور سے لوگ انہیں خدمت میں قرآن و حدیث سیکھنے اور پہنے کے لئے حاضر ہوتے تھے دن بھر تو ان کا یہ شغل رہے تھا اور رات کو اپنی چھتر اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح عبادت کے لئے کھڑے رہے تھے جیسے سوکھی بھی ایک لکڑی ہوتی ہے سائے رات مسلح پر ایسے کھڑے رہے تھے جیسے ایک جامل ساگیت لکڑی کھڑی ہوتی ہے رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہے تھے دن کو سارے دن قرآن و حدیث کی تعلیم میں گزارتے ہیں تو شیخ حدیث رحمت اللہ رہے جب ان کو دیکھتے تو بڑی اپنے دل کے اندر ان کو حسرت ہوتی تھی ان کو دل میں بڑی حسرت ہوتی تھی کاش مجھے بھی اس طرح فراغت حاصل ہوتی جیسے کہ ان کو حاصل ہے تو میں بھی اللہ کے دین کی خدمت میں لگتا اس کی اطاعت میں لگتا اب میں کیا ہوں کہ صبح شام تک بچوں کے لئے کمانا بھی ضروری ہے اس لئے میں صبح شام تک یہ کل پرزے بناتا ہوں اور رات کو جا کر کے میں اتنا تھک جاتا ہوں کہ پھر میں اللہ تعالیٰ کی حضور کھڑا بھی نہیں ہو سکتا سونے پر مجبور ہو جاتا ہوں اس طرح سے میں دن دات گزارتا ہوں کہ رات سونے میں گزرتی ہے دن مزدوری میں گزر جاتی ہے یہ ہے کہ کس طرح سے اللہ اس کے حصول کی یاد میں دن بھی گزارتے ہیں انہیں دیکھتے تو حفرت کرتے لیکن سوائے حفرت ہے کچھ کرنے سکتے تھے یہ تو حکم نہیں تھا کہ بچوں کو بھوکا مارو اور تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ اور لگ جاؤ یہ تو حکم ہے نہیں آخری سی محلت میں ان کا انتقال ہو گیا جب انتقال ہو گیا تو نہیں اب عبدالعی مبارک رحمت اللہ لیکن انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خام نہیں دے گا ان سے پوچھا بھئی آپ کیا معاملہ ہوا تو اللہ کا بڑا فضل ہے اس کا بڑا کرم ہے اللہ تواقہ نے جو بھی خدمت کرنے کی توفیق دی تھی اپنے رحمت سے اسے قبول فرمایا اور اللہ تواقہ نے مقفلت فرما دی اور بہت کچھ حطا فرمایا لیکن بھئی وہاں شیخ حدداد ہم صحیح بازے لے گا اس شیخ حدداد جو ہمارے گھر کے سامنے کل پرزے برایا کرتے تھے وہ ہم سے یہ بازی لے گا وہ کیسے کہا کہ وہ ہماری صدی و شام تک کے مشہورت کو دے کر کہ حسرت کرتے تھے اللہ تواقہ نے حسرت پر ان کو ہم سے زیادہ آتا فرما دیا دیکھو تمہارے حسرت فرما دی یہ ہے حسرت نایاب یہ حسرت نایاب کہ حسرت کرتے تھے کرتے کچھ کچھ نہیں سکتے تھے اس لئے کہ جو حکم تھے وہ کرتے تھے اور جس کی حسرت کرتے تھے اس کو کرنے سکتے تھے اللہ پاک تو بھئی عمل کو توی دیکھتے ہیں دل کے کانتہ دیکھتے ہیں کدھر ہے اگر وہ ان کی طرف ہے تو پھر وہ تمہیں بیشک ہوئے دیکھتے ہیں وہ تو چھپر پھار کے عطا فرما دیتے ہیں تو ادھر ان کا عمل کو دیکھ لو کہ ادھان ہوتے یا دھوڑا پیجے بھینگ دیا کرتے تھے اسے بھی یاد اگنا جائیے ادھر یہ حسرت بھی ان کو اتنا اونچے مقام پر پہنچانے والی ہے یہ ہے اس لئے کہتے ہیں کسیوں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھو دل میں نیت کر لو یا اللہ میں بھی نیت کرتا ہوں مجھے بھی اس کی حمد ہوگئی تو میں بھی یہ عمل کروں چاہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی رات کو باقاعدہ نیت کر کے تحجد پڑھنے کے واسطے تحجد کی نیت کر کے سوتا ہے اور پھر رات کو اتفاق سے اس کی آنکھ نہیں کھلی فجر کی آزان پر آنکھ کھلی تحجد کو بچلا گیا تو فوشتوں سے اللہ باپ فرما دے رہے ہیں کہ تحجد پڑھنے والوں میں اس کا نام لکھ دو اس لئے کہ اس نے نیت کر لی دی اور سونا نہ فیمرا انہیں ساری رات سوئے بھی اور پھر تحجد پڑھنے والوں میں نام بھی شامل ہو گیا اسی طرح سے واقعہ الحمدللہ ایک نام بہت سارے واقعہ تھے لیکن کچھ عرصہ پہلے میں نے سنا کہ وہ آکر سنا دیتا ہوں کہ ملتان قریب شجا آباد ہے وہاں پر ایک نواب صاحب تھے ان کو جانتا ہے شجاہ الدین انہوں نے یہ شہر آباد کیا تھا ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے شہر کو آباد کیا اور آباد کرنے سے پہلے شہر کا نقشہ بنا کر رکھے اس کے بیچوں بیچ مسجد کے جگہ رکھی اور اپنے زمانے کے تمام مشہور مشہور بغربوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے عرض کیا کہ یا حضرت میں مسجد کے سنگے بنیاد آپ سے رکھوانا چاہتا تو ان سب کو جمع کیا اور ان کے ذریعے مسجد کے سنگے بنیاد رکھوائی اور پہلے سے مسجد کے سنگے بنیاد رکھوائی بعد میں شہر کو تعمیر کیا اور خود کا یہ معمول تھا نواب صاحب کا کہ پانچوں نمازیں اپنے محل سے باجمات اس مسجد میں آگے پڑھتے اور جان کی افادت کے لئے انہوں نے سرنگ ایک بنوائی ہوئی تھی اس کے ذریعے وہ مسجد تک پہنچتے تھے اور سرنگ میں ان کے سواری گھورے کے شکل میں تیار رہتی تھی اس پر آتے تھے اترتے ہی بس چیدے جا کر کہ مسجد میں نماز باجمات ادا کرتے اور نماز باجمات ادا کرتے فوراً اسے سرنگ سے واپس اپنے محل میں چلے جاتے تھے تو وہ نواب ہو کر کے بھی ان کو پانچوں نمازیں باجمات حاصل ہوتے تھے فکر کی وجہ سے ان کی نوابی جو ہے اور مال و دولت جو ہے وہ ان کو نماز سے روکتے نہیں تھی تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو بھئی وہ چاہے وہ کتنے ہی مالدار ہوں اور کتنے ہی صاحبے سلطنت ہوں اور چاہے کتنے اونچے عوضے اور منصف پر ہوں ان کو کوشش روکتے نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ اس کے حصول کی عظمت زیادہ ہے محبت زیادہ ہے آخر کے فکر زیادہ ہے دنیا کی محبت مغلوب ہے حلق خواجہ عبید اللہ احرام رحمت اللہ علیہ بلے مشہور پدر پدریں ایک مرتبہ ایک شخص ان کی خدمت نے اپنی اصلاح کے لئے آیا اور کچھ عرصہ وہ حضرت خدمت میں رہا ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی بزرگ تو وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق دنیا سے کچھ نہیں ہوتا نہ وہ ظاہری طور پر بہت زیادہ مال و دولت والے ہوتے ہیں ان کی رہنی کی جگہ بھی بہت سادہ ہوتی ہے اور خود بھی بہت سادہ رہتے ہیں اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں یہ بزرگ جو ہیں یہ تو بھئے آن بن والے ہیں بہا شاندار ان کا محل ہے حشم خدم ہیں نوکر چاگر ہیں شاگردوں کی مریدوں کی دھون دھام ہے نکلتے ہیں تو ایسے جیسے کہ بادشاہ کا جلوس نکل رہا ہو یہ ایسے کوئی بزرگ ہوتے ہیں یہ تو کوئی دنیا دار لگتے ہیں یہ ان کے مرید کے دل میں خیال آیا اور کیونکہ اخلاص سے کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی صلاح کے انتظام کر دیتے ہیں اس کے مختلف شکلیں اور صورتیں ہوتے ہیں یہاں یہ صورت ہوئی کہ اللہ پاک نے اس مرید کی اس کیفیت کے اس کیفیت سے کیفیت کو ان کو منکشف فرما دیا اور خواجہ عدد اللہ حرار رحمت اللہ لوگوں منکشف ہو گیا کہ میرے اس مرید کے دل میں میرے بارے میں خیال آیا اور ظاہرہ یہ خیال دے وہ اسلح کے اندر رکاوٹ ہے تو اللہ والے بڑے حکیم بھی ہوتے ہیں بڑے حلیم بھی ہوتے ہیں بڑے حکیم بھی ہوتے ہیں بڑے حکمت سے وہ اپنے متعلقین کی صلاح کرتے ہیں کیا جاں ان کا معمول تھا روٹانہ فجر کے بعد چہل قدمی کا اور پہلنے کا معمولی تھا تو ایک دن انہوں نے اسی مرید کو ساتھ لیا اور کہا یہ چلو بے پہلنے چلتے ہیں پہلنے کے باہر نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا راشتے میں مختلف باتیں ہوتے رہیں اور باتوں باتوں میں یہ بھی تذکرہ آیا کہ بھئی بڑا عرصہ ہو گیا حرمین شریفین جانا نہیں ہوا بڑا جی چاہتا ہے کہ حرمین شریفین جائیں جسے حضرت حکیم حضرت مولان حکیم عمر اختصہ صاحب دامت بلکاتہ ان کے شیر ہیں کہ دل ترپتا ہے میرے سینے میں ہائے پہنچوں کا مدینے میں یہ بھی جینے میں کوئی جینہ ہے جس کے دل نہ ہو مدینے میں یہ کسی اور کا شیر ہے یہی ہے تمنہ یہی آرزو ہے یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے یہی ہے تمنہ یہی آرزو ہے یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے مدینے کے جاؤں پلٹ کر نہ آؤں وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے تو باتو باتو مجھے ترسکر آیا حرمیت شریفون گہروے بہت ارسان ہو گیا جانے کو بڑا جی چاğaتا ہے حضرت کہنے کہ میرا بڑا جی چاہتا ہے جانے کو تو سنکہ وہ مریض بھی کہنا حضرت میرا بڑا جی چاہتا ہے اور کیا یہ اچھا ہوگا حضرت آپ کے ساتھ جانا ہو تو اور بھی کیا کہتے ہیں بہتر ہو تو میرا بھی جی چاہتا ہے جانے کو حضرت بہت چلو ابھی چلو ابھی تو مرید کہتے ہیں حضرت وہ میری خان کا میں ایک چادر اور ایک لوٹا اور ایک مسواق رکھی ہیں وہ لیاوں پھر چلیں گے تو وہاں یہ بھی کوئی بات ہے بچ تم تو اپنی تمہاری چادر تمہاری لوٹا تمہاری مسواق تم کو ہر میں شیفن جانے سے روک رہی ہے تو مجھے نہیں دیکھتے ہو اتنا بڑا محل ہے اتنے کارخانے ہیں اتنے نوکر چاکر ہیں ان کا پیدہ انتظام ہے وہ تو میرے لئے رکاوٹ نہیں بڑے جانے میں لہذا یہ میری دنیا نہیں یہ تمہاری دنیا ہے تمہاری چادر جس نے تمہیں روک لیا آرہے میں شیفن جانے سے یہ تمہاری دنیا ہے اور میرے یہ محل اور یہ حشم ختم یہ میری دنیا نہیں ہے کسی دیکھ دنیا نام ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے ایک شیئر چیز دنیا اب خدا غافل شدن دنیا کیا ہے اللہ سے غافل ہونے کلام ہے نہ کماش و نقرہ و فرزندوزن نہ کپڑا نہ عورت نہ سونا نہ چاندی یہ چیزیں دنیا نہیں ہیں یہ تو دنیا کا ساب و سامان ہیں دنیا تو اصل اس چیز کا نام ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دے ہے تمہاری چادر نے تم کو روک دیا یہ تمہاری دنیا ہے میرے محلے مجھ کو نہیں دو گئے یہ میرے دنیا نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے تو بس بھئی ہم تب چاہے اپنا معافنہ کر سکتے ہیں اور اپنا امتحان کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے اللہ اس کے اصل کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی محبت زیادہ ہے اب نماز کے لئے ایک مثال دیسی کرنا تو زندگی کے ہر موڑ پر یہ ہوتا ہے کہ دین یہ کہہ رہا ہے دنیا یہ کہہ رہی ہے وہ جو آدمی دنیا کو اختیار کر لیتا ہے تو بس وہ آخرت کو پیسے ڈال دیتا ہے تو ناکام ہو جاتا ہے اور جو دین کو اختیار کر لیتا ہے دنیا کو پیسے ڈال لیتا ہے وہ کانیاب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق من جاتا ہے اب دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے دل سے حب دنیا کے مرض کو نکال دیں اور اپنے حبیب کی سچی محبت زیادہ فرماتے ہیں اپنے محبت کو ہمارے دل میں غالب فرما دیں معصرہ کی محبتوں کو مغلوب فرما دیں باقی انشاءاللہ اند اللہم اللہ کالحمد لا نحسیسم العلیٰ انتا کم آسنے وال毫انات اللہم اللہ کالحمد لا نحسیسم علیٰ انتا کم آسنے والخار類 اللہم صلی علیٰ سییدنا مولانا محمد وعب آل عاد سییدنا ومولانا محمد مبارک مسنین ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا لم یر خاصرین ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من خاؤسین ربنا هاب لنا من أزواجنا وجزریاتنا قبة أعين وجعلنا للمتقین امامان اللهم اغفلنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا اللهم اغفلنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا اللهم وفقنا لما تحبو وترزو اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم آئنا على ذکریک و شکریک و حسن عبادت یا رحم الرحمین یا رب العالمین یا حیوی یا قیوم یا زمدان والاکرام ہم سب کی مغفرت فرمائے یا اللہم سب حاضرین و حاضرات کی ان کے دھاروالوں کی سب کی مغفرت فرمائے بخشش فرمائے یا اللہم میں ہمارے متعلقین جتنے بیماریں سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ اتا فرمائے سب کو صحیحتے کاملہ عاجلہ مستمردہ دائمہ اتا فرمائے یا اللہ ہم کو ہماری اولاد کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و غیب پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی اتا فرمائے یا اللہ خوب حلال و طیب روزی اتا فرمائے یا اللہ دین کی سمدھ اتا فرمائے دین کی سمدھ اتا فرمائے آخرت کے فکر عطا فرما یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمارے دل میں اپنی محبت کو توفیق عطا فرما اپنے محبت کو اپنے ماسوہ کی محبتوں پر غالف فرما اپنے ماسوہ کی محبتوں کو مغلوب فرما یا اللہ زندگی کے ہر مور پر ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرما دین کو دنیا کے مقابلے میں ترجی دینے کی تفیق عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہتا فرما ردنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وطبع علینا انکا انتا التوراب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ علی النبی کریم محمد وعالی وآسحابی المعین آمین عارف بللہ حضرت عقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتم العالیہ کے خلیفہ اور جامعہ مسجد دیت المکرم کے امام خطیب حضرت عقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتم العالیہ کے صحیح بیانات دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتائل کرنا نہ ہو مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو چامعہ مسجد دیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف خالق جنج ہر محجزہ دیکھنے والوں کے لئے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو عارف ہے دل میں خواہا www.mehbubaylahi.com www.mehbubaylahi.com